موسیقی پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر آج ہم بات چیت کریں گے میجر گورو آریہ جی کے ساتھ میجر صاحب بہت دنوں بعد ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت اس حوالے سے بہت دلچسپ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں جو چار سٹیٹس میں بی جے پی آئی اس کے کانٹیکس میں بھی ہم میجر صاحب کی رائے لینا چاہیں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی سے میجر گورو آریہ جی آپ کا جو چینکیا فورم ہے وہ بھی بہت بڑیا جا رہا ہے اور آپ کی بات چیت کچھ دنوں سے میڈیا سے تھوڑی سی کم ہوئی ہوئی ہے آپ کی پرسنل اس کی وجوہات ہیں پتا جی ہسپٹل میں ہے سر اور میں اس لیے ٹی وی پہ پورے یوکرین وار پہ میں ٹیلیوجن پہ نہیں آ پایا تو ریپبلک ٹی وی والوں نے اور ارنب نے بھی بہت سپورٹ کرا سر ایک بار بھی ایک بار بھی فون نہیں آیا وہاں سے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ گھر میں پرابلم ہے ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ سر تھوڑا تھوڑا کام بھی شروع رہنا چاہیے اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو ہم سب لوگ لگے ہیں سر دن رات وہیں پہ رہتے ہیں اس سلسلے میں ضرور اپنی دعائیں بھی پرسنل ہماری سٹاف کی طرف سے بھی پرسنل دعائیں میرے پریوار کی طرف سے بھی اور ویورز کی طرف سے بھی ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ کے پیٹا جی بہت جلد ریکاور ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو کتنی محبت ہے اپنے والد صاحب سے اور بلیس یو ان بلیس یو فیملی سر جو آپ نے پوچھا کہ سیاسی اتھل پتل آپ نے بھارک میں پوچھی تو حالی میں elections ہوئے تھے تھے سب اور کافی کچھ چار تو جیت گئی بی جے پی اور شبت گرینڈ بھی ہو گئے سب کے اور کام کا شروع ہو چکا ہے ان کا اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی کو آنا ہی تھا سر کیونکہ بی جے پی شرومنی اکالی دل سے ان کا کافی کچھ ڈیپینڈنسی تھی آج سے نہیں دیہائیوں سے دشکوں سے ان کی ڈیپینڈنسی تھی اور بی جے پی کا کبھی سٹیٹ کارڈر پنجاب میں اتنا ڈیولپڈ ہوا نہیں ہے پر مجھے لگتا ہے کہ اب بی جے پی اس کام میں لگ جائے گی اور جو آم آدمی پارٹی کے بھگونت مان ہیں انہوں نے بھی کچھ اناؤنسمنٹس کری ہیں اور کچھ انہوں نے سٹیپس لی ہیں تو دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے پر آئی ٹھیک بی جے پی موڈی کے ساتھ سر فرائی منسٹر موڈی کا وہ وہ برینڈ اتنا پارفل ہے اتنا زیادہ پارفل ہے کی ووٹ وہیں سے آتے ہیں جس کو کہتا ہے نا دا میڈا سٹچ کہا جاتا ہے وہ ایک تھا جو کی ہر چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ چیز سونا بن جاتی تھی وہ تو یہ موڈی جی کا ٹچ ہے یہ جہاں پہ کر دیتے ہیں وہاں پہ پھر لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب موڈی جی نے کاؤ گا تو ٹھیک تو یہ بھی کریڈیویٹی بنا رکھی ہے سر کافی ٹائم پہ اور بھی چناؤ آنے والے ہیں اور سٹیٹس میں ہندوستان میں تو چلتے رہتے ہیں چناؤ کا بھی بنتو رہتے نہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے سو ابری ٹو., ٹو ڈہاہف بانس اٹھ ان ایوریج سر اٹھ ان ایوریج دلی علیہ جی نے ڈیکشن ابھی تو چار پانچ مینے کا گیا پہ پھر ہوں گے چھے مینے کا گیا پہ لیکن لیکن اگر آپ ایوریج نکالیں تو آپ کو یہ دیکھے گا کہ انڈیا میں ہوتے رہتے ہیں سر الیکشن اڈوہ دائے میں نے میکے تو مجھے لگتا ہے کہ B.J.P. ان کی جو ماشینری ہے ایک بڑی انٹریسٹک چیز ہے سر جو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آرٹیکل پڑھا تھا سو ایک ریڈا لٹ اور انہوں نے بولا کی کیوں کانگریس یہ چناؤں ہارتی ہے بی جے پی سے لگاتا ہے تو انہوں نے بات کری تھی ورک اتک کی یہ مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ مہدی جی سوتے نہیں ہیں یا دو تین گھنٹے چار گھنٹے راپت کو سو لیے تو بہت بڑی بات ہیں ان کے لیے امید شاہ جی جو ہیں اونرابل ہوم منسٹر میں یو پی میں رہتا ہوں ہمارے مکہ منتری ہیں یوگی آزہ کنات جی تو یہ انہوں نے پوری ایسی کیابنٹ بنائی ہے لوگوں کی ایسی کیابنٹ بنائی ہے لوگوں کی جو چوبیس گھنٹے صرف ایک ہی کام کرتے ہیں اور وہ کام مطلب کرتے ہیں کام ابھی اناند شرما جی ہیں کانگریس کے بڑے لیڈر ہیں اناند شرما جی نے پارلیمنٹ میں بولا تھا کہ he was praising the ministry of external affairs وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے ایک بجے جو فورن سیکیٹری تھا میں نے فورن سیکیٹری کو رات کو ایک بجے میں نے میسج کرا ایک بچہ پسا ہوا ہی اکرین میں اس کی مدد کرنی ہے کہتے ہیں ایک بچ کے بائیس منٹ پہ میرے پاس رسپونس آ گیا اور بہت سوالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں شرما صاحب کو تو ایک اپوزیشن پارٹی کے جو کی ان کے بہت ایک کہیں پہ نئے ان کو چھوڑتے ہیں وہ ان کو چھوڑتے ہیں وہ کھڑے ہو کے سر پارلیمنٹ میں تعریف کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے تو یہ جو ایک بہت سوالوں سے بہت سوالوں سے لوگ جنونی قسم کے لوگ ہیں سر یہ چوڑھ 24 x 7 کام 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 کرنا یہ کرنا اور ان کا ایک اور ماملہ ہے کہ ایک بہت سوالوں سے آپ نے پولٹکس کے بارے میں سوال پوچھا مجھے میں بولتا نہیں پولٹکس کے بارے میں لیکن آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ بی جی پی میں بی جی پی میں کوئی بھی پارٹی کا دھیرش بن سکتا ہے جس میں merit ہو وہ prime minister بن سکتا ہے جس میں merit ہو وہ home minister بن سکتا ہے جس میں قابلیت ہو وہ کر سکتا ہے congress میں ایسا نہیں ہے congress میں اگر آپ کو decision لینا ہے تو آپ کا گاندھی سر نے مورنا ضروری ہے آپ اس پریوار میں پیدا نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا اور it has unfortunately کیونکہ opposition ہونی چاہیے کسی بھی ملک میں اور کانگریس پارٹی یا کوئی بھی ایسی پارٹی اپوزیشن ہونی چاہیے تبھی ڈیموکرسی کا مزہ ہے لیکن it has become like the Kim Jong family in North Korea کی آپ اُن سے سوال نہیں پوچ سکتے مطلب کی Rahul Gandhi he's a he's a good man he's a good human being he's my classmate Rahul Gandhi میرے classmate ہم دونوں St. Stephen's میں میں کبھی میری کلاس میں بھی اتنی جان پہچان نہیں رہی ان سے کبھی دو تین بار hi hello بولا ہوگا میری کبھی دوستی نہیں رہی ان سے اور نہ میں ان کو جانتا ہوں لیکن جب بھی میں نے دو تین بار بات کری he came across as a very good person as a good human being مجھے اتنا یاد ہے 89 میں ہم لوگ ساتھ تھے St. Stephen's College میں دونوں history honours کہیں ہیں سمیں اور Rahul Gandhi دونوں ایک ہی کلاس میں تھے ایک کلاس میٹ ہے میرے وہ لیکن accountability دیکھئے کہ اتنے چناؤ ہارنے کے بعد بھی Congress میں بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ گاندھی family is not to blame so BJP میں accountability ہے ادھر accountability نہیں ہے سر یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں اب لوگ جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ بھی اکھٹا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں سب کو چل رہا ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ BJP کہیں جانے والی ہے they're here to stay for a long 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 time a long time تک اور ان کے leadership میں depth بہت ہے بہت depth ہے جیسے ایک زمانے میں انڈیا کا batting order ہوتا تھا نا جو number seven batsman وہ بھی سنچوری ٹھوک رہے بھارت بھارت میں ڈیموکریسی ہے بہت وائبرن ڈیموکریسی ہے آپ کو بھی اس بات کا concern ہے کہ سینٹر میں اتنی مضبوط opposition نہیں ہے مگر states میں کافی اچھی opposition ہے even ایو پی میں ہم نے دیکھا وہ تو بھارت میں چلتا رہے گا مگر میں آتا ہوں پاکستان کی طرف پاکستان میں جو سیاست کی اتھل پتھل ہے اس کے بارے میں بھارت میں کیسے سوچا جاتا ہے کہ آلماست تین ڈیکیڈ سے ہم اسی طرح کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کوئی بھی حکومت اپنا وقت پورا نہیں کر پاتی اور پہلے وہ اگدم پیٹریارٹک ہوتی ہے پھر اگدم سے غدار ہو جاتی ہے تو اس وقت عمران خان کی بھی یہی سیچویشن ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں یا کیوں کمنٹ نہیں کرتے آپ شاید اپولٹیکل ہیں میں اپولٹیکل نہیں سر مجھے انڈین پولیٹک کے بارے میں نالج نہیں ہے سر ایڈون ڈوان ٹو سیچویشن پاکستان بات کس سے کریں وہی چیز ہے میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بولا تھا کہ Zulfikar Ali Butto بہت بڑے لیڈر تھے وہ آرمی GHQ Rawal Pindy نے جنم دیا ان کو آیوب خان نے جنم دیا جنم لیا انہوں نے وہ پردان منتری بنے ان کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہوگئی سر زیا الحق نے ان کو پھانسی کی سزار دی ایون اگر آپ نواز شریف کی بات کریں نواز شریف بھی GHQ Rawal Pindy کی پیدائش ہے وہی پہ ان کا جنم ہوا GHQ Rawal Pindy میں ان کو بھی اپنے بارے میں غلط فہمی ہوگئی ان کو بھی نکال دیا پرویز Bouchard نے ان کو نکال دیا اور عمران خان بھی GHQ Rawal Pindy کی پیدائش ہے اور عمران خان کو پھر اپنے بارے مغلط فہمی ہوگئی ہے پاکستان میں سر تاہیر ساہب ریحیش ہوتا رہا ہے پاکستان اور میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں عمران خان is فائٹ سوڑی سوڑی کچھ نہیں پتا عمران خان کی امکان تو ایسی ہے دیکھ ایسی رہے کہ سرکار گر جائے گی عمران کی but you never know سر پاکستان کچھ کہے نہیں سکتے پاکستان میں اس چیز کی گارنٹی نہیں سر کچھ پتا نہیں کیونکہ کچھ رہتا ہے but fact of the کچھ رہے سوڑی 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 پہلی چیز تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو سب کور کر رہے ہیں میری تیوری یہ ہے کیوں ہو رہا ہے سر یہ بھی جان نظر ہوری ہے اور مجھے سوڑی کچھ سوڑی 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 کئی اور میں منا نہیں کر رہا ہے کئی وجوات ہو سکتی ہیں بڈ سوڑی آلانگ دو سوڑی 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 خانی سوڑی خانی سوڑی خانی خانی سوڑی سوڑی پیلی بات تو جتنی بھی تعریف کر دوسری چیز یہ ہے کہ امران خان نے پاکستان کو کیونکہ سارے کے سارے پاکستانی جنرل سر وہ ساندھرست کی پیدایش ہے وہ پنتگون کی پیدایش ہے میں یہ نہیں کہہ کہ انہوں نے ساندھرست میں تریننگ کریے میں actually when I say ساندھرست it is UK it is the United Kingdom and pentagon for our readers who don't know جن کو نہیں پتا ہے تو ان کو میں بتا دوں کہ ساندھرست training academy ہے جو UK میں ہے اور ویسٹ پوائنٹ ہے training academy جو کہ امریکہ کی ہے یہاں پہ افسر train ہو رہے ہیں اور پنتگون وہاں پہ ان کا ٹرائی سرویسز جو بھی ان کا محکمہ ہے بہت بڑا سا امریکہ میں سر تو یہ سب لوگ ساندھرست اور ویسٹ پوائنٹ اور پنتگون کی پیدایش ہیں سر یہ لوگ اور عمران خان نے ان کو وہاں سے بھی isolate کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے repercussions ہیں باقی جو مہنگائی کی بات ہے وہ ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ ہے پر یہ ابھی کیوں ہوا سر یہ سالے تین سال کے بعد سالے تین سال کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب ستارے مل جاتے ہیں تب ہی شادی ہوتی ہے تو اب ستارے مل گئے ہیں so the Chinese are very very upset اور میں بتا رہا ہوں لوگ شاہد اس کو اتنا ڈسکس نہیں کر رہے پاکستان میڈیا میں پر میں اس چیز کو لے کے کنونسڈ ہوں کی one of the main things one of the main reasons why this is happening اور میں پھر کہہ رہا ہوں وجوات نہیں ہیں یہ صرف ایک کارن نہیں ہے کئی کارن ہیں لیکن ایک بہت مہترپورن ایک بہت ضروری جو وجہ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ the Chinese are also Chinese نے بھی آشیرواد اٹھا لیا آرمی نے آشیرواد اٹھا لیا اس لیے جو پی ڈی ایم ہے جو پارٹیز ہیں خاص طور سے میں بتاؤں کہ مولانا فضل بیمان کی بات میں کر لوں یا پھر میں مریم نواز کی بات کر لوں میں شہوا شریف کی دیکھیں مجھے پاکستان کی اتنے پولٹیشنز کا نام پتا ہے اب انڈیا میں پوچھ لیجئے مجھے تین چار لوگوں کا یہ نام پتا ہے انڈیا میں تو اتنا نالج نہیں ہے مجھے اب دیکھیں ہوا کیا ہے عمران کھان نے بزدار صاحب کو تینکیو بلوا دیا سب وہاں سے پنجاب سے بزدار صاحب کو تینکیو بنا دیا کافلی کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے یہ میں خود مانتا ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں I think he threw his own چیف منسٹر under the bus just to survive ایک ڈیل کروا لو کافلی سے ایک ڈیل کر لو بکہ بات یہ ہے کہ جو آرمی کی پارٹیز تھیں جو آرمی کے ہاتھ کے نیچے تھیں جنہوں نے عمران کھان کیونکہ عمران کھان کی absolute majority تو تھی نہیں نیشنل اسیمبلی میں جن لوگوں نے سپورٹ کر رہا تھا وہی لوگ ہیں جو ہٹ گئے اور اپنے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خود لوگ پی ٹی آئی کے تھوڑنا ہے سر شہباز گل پی ٹی آئی کا تھوڑنا ہے سر وہ پی ٹی آئی کا یہاں پر بلہ پہن لے کہہ دے کہ میں پی ٹی آئی کا پرائیمری میمبر ہوں فیکٹو تمائے اس کے پیر باہر ہیں سب کے ساب آل اف دیم سر بیار یہ تو پیراشوٹ پہن کے رہتے ہیں جہاز کے دروازے پر لاتس مار کے کچھ جائیں گے کل یہ کوئی لنڈن گرے گا کوئی کینیڈا گرے گا کوئی نیویورک گرے گا سر امریکہ میں تو ایٹس لائی ایٹس آپ نے کہا کہ امپورٹن بات یہ ہے کہ ریزنز دیکھنی چاہیے کہ آفٹر آل عمران کی سرکار کو کیوں گرایا جا رہا ہے اور عمران یہ کہتے ہیں کہ ایک خط ہے میرے پاس جو انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے اس میں مجھے یہ یقین ہے کہ یہ چائنیز کا خط نہیں دکھائیں گے پتہ نہیں کہاں سے کیا خط لائیں گے کہتے ہیں میں سپرم کورٹ کو دکھاؤں گا تو یہ جو کانسپیریسی انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں اس میں کہیں بھارت بھی آپ کو نظر آتا ہے یا ویسٹرن ورلڈ ہے سر ہم تو ہیں ہی برے لوگ سر اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہودی ہم سب تو کرتے ہی سازشیں ہمارا کام کیا سر دن بھر بیٹھ کے گھر کا کام ہم سب چھوڑ کے سر خان صاحب کے خلاف سازشیں کرنا اور تو کچھ کام نہیں کیا رہونا سیریوس نوٹ مجھے لگتا ہے کہ سر یہ یہ کوئی کاغذ واغذ نہیں ہے سر یہ خان صاحب معاف کیجے گا ایسی باتیں بولنے نہیں چاہے پر مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب جھوڑ بول رہے ہیں ایسا کوئی کاغذ ہے نہیں سر یہ اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو برگ لانا ہے اور لوگوں کو externalization of threats آپ نہیں سمال پائے آپ کی نائلی تھی کچھ بھی تھا آپ نے اس threat کو externalize کر دی آپ نے بولا بہری ساجی کیونکہ وہ چوراں بھگ جاتا ہے آرام سے وہ public خرید لیتی ہے کیا ہوتا ہے کہ closing of the ranks ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا کی وطن مشکلوں میں ہے نازک دور سے گزر رہا ہے ہمارے اوپر جنگ مسئلت کر دی تو لوگ پھر اپنے آپسی differences چھوڑ کے اور بھول کے ایک لیڈر کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ چلو اپنی لڑائی باد میں کریں گے پہلے ملک کو بچائیں گے ملک ہیں تو ہم ہیں پھر یہ ایسا وائنڈسٹ یہی گیم عمران کھان کھیل رہے ہیں اور سر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے اس کاغذ میں کچھ نہیں ہو کوئی کاغذ کاغذ ہے نہیں وہ کوئی کاغذ نہیں ہے ایسا کیا کاغذ ہے جو آپ قوم کے سامنے لے کر آئے کہ کاغذ ہے لیکن میں تمہیں دکھاؤں گا نہیں کیوں نہیں دکھاؤں گے اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں سرے عمران کھان کیا کرتے ہیں ایک foreign journalist نے ایک foreign journalist نے ٹی وی پہ عمران کھان سے یہ پوچھا ایک foreign channel پہ foreign journalist نے عمران کھان کا interview لے اور پوچھا کہ خان صاحب اگر آپ سے امریکہ bases مانگے گا اپنے drone کے جن bases سے ان کے drone اڑیں گے اور وہ افغانستان پر attack کریں گے یا strike کریں گے تو کیا آپ امریکہ کو bases دیں گے خان صاحب نے بولا absolutely not اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کے پردام منتری ہیں ان کا حق ہے پورا وزیر اعظم ہے وہ bases دیں نہ دیں یہ absolutely not کو جو پاکستان کے ٹی وی anchors ہیں کچھ خاص ٹی وی anchors جو پی ٹی آئی والے ہیں اور باقی پی ٹی آئی کے جتنے بھی ان کے وزیر و مشیر ہیں انہوں نے absolutely not کو اتنا بڑا بنا دیا اتنا بڑا بنا دیا کہ جیسے جیسے جو بائیڈن نے امران خان کو فون کر کے بولا ہوگا کہ امران بھائی مجھے bases چھی اور انہوں نے بولا کہ نہیں جو بھائی absolutely not آپ سمجھیں ساپ کسی امریکن نے پاکستانیوں سے bases نہیں مانگے اگر bases مانگے اور امران خان چلیے official secrets امران خان صاحب کاغذ نہیں نہیں دکھانا چاہتے کوئی بات نہیں مو سے بتا دیں اپنے کہ میرے پاس اس فلانے بندے کا کال آیا تھا امریکا سے جس نے bases مانگے تھے مو جواں ہی بتا دیں کہ اتنا کچھ بولتے رہتے ہیں سر یہ ہر دوسرے دن انٹرویو دیتے ہیں ہر روز انٹرویو دیتے ہیں امران خان کسی نے کسی چینل کو تو بتا دیں کہ سب اس نے مانگا تھا یہ فیکس آیا ہے یہ چٹھی آیا ہے یہ ایمیل آیا ہے یہ واتس اپ آیا ہے یہ میسج آیا ہے کچھ تو آیا ہوگا سر وربل آیا ہوگا کچھ کچھ آیا ہوگا نہیں absolutely not ایک ٹی وی کے انٹرویو کو جو کی ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل کو دیا گیا ہے ایک فورن جرنلس کو دیا گیا ہے اس میں کہا ڈائلوگ absolutely not اس کو توڑ مروڑ کے ارے ٹی وی چینل کو توڑ دس چیزیں بولتے ہیں اس سے دیش کی فورن پولیسی تھوڑنا ڈیسائیڈ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی کہ یہ دیں گے نہیں دیں گے اصلی بات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سر اصلی بات یہ ہے کہ افغانستان میں دخل کرنے کے لیے بہت پہلے یہ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ پاکستان کو بیچ میں سے کٹ کرنا ہے سر یہ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اب میں آپ کو چھوٹا سا اس کا approve دے دیتا ہوں کیونکہ لوگوں کو سبوت چاہیے تو میں سبوت دے دیتا ہوں جب تالیبان سے بات ہو رہی تھی امریکنز یا باقی یوروپینز بات کر رہے تھے تالیبان سے وہ کہاں پہ کر رہے تھے تالیبان کا آفیس کہاں پہ ہے تالیبان کا آفیس تو دوہا میں ہے سر قطر میں تالیبان تو اسلام آباد میں نہیں بیٹھا جبکہ اسلام آباد ان کا پڑوسی ہے ہمسائیہ ہے بغل میں اسلام آباد زیادہ دور نہیں ہے لوجیکل کیا ہوتا تالیبان کے لیے لوجیکل تالیبان کے لیے ہوتا کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھتے اور بات چیت کرتے اور پاکستان فسلیٹیٹ کرتا لیکن تالیبان نے بھی پاکستان سے پیچھے ہاتھ کلا کر لیا ہٹا لیا اور انہوں نے بولا کہ ہم دوہا میں بیٹھیں وہ چپ چپ دوہا میں بیٹھیں تو ابھی افغانستان میں مین پلیئر کون ہے کون ہے کتر چلا رہا ہے یو اے چلا رہا ہے دوزار دو پیپل وہ کنٹرولی اٹھز نوٹ پاکستان ہنی لونگر تو پاکستان سے ڈرون کی جگہ مانگنا یا ڈرون اس طریقے سے کہ ہمیں بیسس چاہیے امریکنز کی تیکنولوجی اسی ہے سر ان کو پاکستان میں بیسس نہیں چاہیے امریکنز نے کبھی مانگے ہی نہیں بیسس ابھی حال فیلال پہلے تھے امریکنز میں مانگے نہیں ان کے ساتھ بیسس سر انہوں نے کبھی نہیں مانگے ان سے یہ ٹی وی چینل کو انٹرویو دینے کے بعد امریکن نے ایسے بتا دیا کہ جیسے پینٹیگن بیٹھا ہے ان کے دفتر میں اور کہہ رہا ہے کہ خان صاحب بیسس دیں اور یہ کہہ رہے ہیں absolutely not تو جیسے وہ absolutely not تھا ویسی چٹھی لہرہ رہے ہیں اسے جلزے میں وہ سیم چیز ہے اس کاغس کے اندر کچھ نہیں لکھا وہ بلانک پیس اف پیپر ہے وہ ایسے لہرہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکی آئی تھی آپ ایک بات بتائیے صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ملک دوسرے ملک کو دھمکی دیتا ہے ریٹن میں دیتا ہے میں تو پہلی بار سن رہا ہوں ایسا I have never heard in my life کہ لکھ کے دے کہ خان صاحب اگر آپ نے یہ نہیں کرا تو ہم آپ کا یہ حشر نہیں ملک کو دھمکیاں دی جاتی ہیں ڈپلومیٹک طریقے سے ان کا ایمبیزڈر آئے گا ملنے کے لیے آپ کے فورن منسٹر سے کال آن کرے گا یا دونوں ملک کے لیڈرز کی میٹن ہوگی یا کوئی آئے گا میسج پاس کرے گا کہ خان صاحب یہ کر دو ورنہ پھر ہم یہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس طریقے سے ہوتی ہیں صرف ایک چیز یہ بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی کے جو میمبرز ہیں وہ اتنے پڑے لکھے ہیں یا وہ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں وہ اتنے انجلجنٹ ہیں کہ یہ سب باتیں سمجھیں ان کو تو عمران خان میں خدا نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے سر جب آ رہا ہے خدا نظر تو پھر وہ سمجھیں دیکھئے عمران خان کی جب سے حکومت چلی آ رہی ہے آپ نے میں نے کئی بار انیلائز کیا جو ان کے ڈیفرنٹ فورن پالیسی کے ڈیسیجن رہے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ کے جو ڈیسیجن رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب بہت ہی زیادہ بگڑ گئی ہے بھارت میں بیٹھے ہوئے آپ کو یہ صورتحال کیسے دیکھتی ہے سر ان کی ان کو ایسا لگا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران کو لائیں گے تو دیکھیں it was not so much love for عمران as it was hatred for نواز شریف جب عمران خان کو لائے گیا تو اسٹیبلشمنٹ تو سر پاکستان کی پچھتر زال سے ہے پرلان منتری آتے ہیں جاتے ہیں آپ کے راشت پتی آتے ہیں جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہیں کی وہیں رہتی ہے سر اسٹیبلشمنٹ کہیں نہیں جاتی so it is a permanent fixture a permanent pillar جو ہم پروجیکس کی لائنگویج میں کہتے ہیں load wearing pillar پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ load بورا لے رکھے تو میرا کہہنے کا یہ مطلب ہے سر کی اگر ہم اس چیز کو اس طریقے سے دیکھیں کی کیا سمجھتے ہیں انڈیا میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ بلکل پریشان ہے امران خان سے بلکل بہت پریشان ہے امران خان نے سب سے پہلے امران خان نے جتنے زوروں شوروں سے 375 کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے تھی اس نے نہیں اٹھائی امران خان نے نہیں اٹھائی اور انڈیا میں کئی لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ امران خان کو پہلے سے ہی انڈیا کی گورنمنٹ نے بتا کے رکھا تھا کہ خان صاحب آپ ہلا والا کر لینا ٹماتر وماتر آنے جانے انڈیا سے ایکسپورٹ امپورٹ بند کر دینا پکچریں وکچریں تھوڑی سی بین کر دینا شور شرابہ ایک ٹانگ پہ کھڑے نا ہے پاکستانی جمعہ کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے اور یہ سب تھوڑا بہت ڈراما کر دینا کرنا کچھ مت خان صاحب نے کچھ نہیں کہا ایسا ماننا ہے کئی لوگوں کا انڈیا میں صحیح ہے غلط ہے اس کے بارے میں میں نہیں جانتا لیکن ایسا کئی لوگوں کا ماننا ہے ایک تو تاہر صاحب یہ بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ پاکستان آرمی ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ویسٹ پہ ہے اپنے ویپنز کے لیے اپنی فنڈنگ کے لیے اپنے بچوں کی سٹیبلشمنٹ کے لیے ہے نا سر جو پاکستان کے جو جنرلز ہیں سر اور میں دبائی کو بھی ویسٹ میں ہی گنتا ہوں کیونکہ دبائی is under the influence of the west تو دبائی بھی ویسٹ ہی ہے تو کون سا ایسا پاکستانی جنرل ہے سر جس کے بچے چائنہ میں سٹیلڈ ہیں کوئی نہیں ہے سر کوئی پاکستانی جنرل یا کوئی بڑا بیوروکرات ایسا نہیں ہے یا کوئی بزنسمن نہیں ہے چائنہ کے ساتھ ڈیلنگز ہو سکتی ہیں لیکن ان کے بچے ان کے پریوار آپ اپنے بچے اپنے پریوار as a human being وہی پہ سٹیل کریں گے جہاں پہ آپ کو لگے گا یہ safe ہیں جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ یہ سرکشت ہیں جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ ان کو ان کو کوئی برا نہیں ہو سکتا یہاں پہ تو انہوں نے دیکھئے ان کی لائلٹیز پاکستان آر بھی کہ ہر سمیں امریکہ انگلینڈ کینیڈا آسٹریلیا ایسے ملکوں کے ساتھ رہی ہیں اور یہیں پہ یہ لوگ جا کے سر سٹل بھی ہوتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیپلوماتک آئیسولیشن جو ہے پاکستان کا اور خان صاحب نے پتا ہے کیسے کر رہا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بول بول کے unnecessarily foreign policy کو پی ٹی آئی کے جلسے میں ڈسکس کرنا یہ آئی ڈونٹ نو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پردان منتری کو زیب نہیں دیتا یہ شعبہ نہیں دیتا کہ آپ جلسے میں کہ مجھے چٹھی لکھی تھی تو کیا پاکستان ان کا غلام ہے انڈیا کو چٹھی کیوں نہیں لکھتے اب یہ انہوں نے جلسے میں بون دیا اس کا اتنا برا اثر پڑا یہ سب چیزیں انہوں نے چپ چاپ لکھی چٹھی ان کو چپ چاپ جواب دیو گنا چاہتے کہ دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ پاکستان کی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پولیسی ہے یہ جواب دے سکتے تھے کان ہی وہاں پہ ختم ہو جاتی انہوں نے اس کا بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کری ہے نا اچھا ان کی حمد کیسے ہوئی بھئی بیس لوگوں نے اگر چٹھی لکھی خان صاحب کو ہے نا تو کہ آپ کیوں کھڑے تھے وہاں پہ رشیہ میں جا کے فلانہ جو بھی انہوں نے کرا وہاں پہ پوٹین کے ساتھ کڑے تھے جب جنگ ہو رہی تھی تو بھئی وہ لوگ اس لیے سوال پوچھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ پیسے دیتے ہیں وہ پاکستان کو پیسے دیتے ہیں تو سوال تو پوچھ جو بھئی آپ جس سے لون لیں گے جس سے ایڈ لیں گے وہ تو آپ سے سوال پوچھے گا نا سر نہیں پوچھے گا آپ سے سوال سوال پوچھے گا آپ سے ظاہر سی بات ہے اور خان صاحب کو بھی سوچنا چاہے کہ سب جنگ جس دن ہوئی اس دن جا کے پوٹین کے بغل میں کڑے ہو گئے اور ان کو جو رسیف کرنے آیا پروٹوکول میں اس سے کہہ رہے ہیں کہ امیری ایکسائٹڈ آپ نیوٹرل رہی ہے انڈیا بھی نیوٹرل رہا ہے انڈیا بھی نیوٹرل رہا ہے اور انڈیا نے کوئی ایسی بڑی بیانبازی آپ شاہ محمود قریشی لے لیجئے آپ ان کا انٹیرر منسٹر لے لیجئے آپ چودری فواد حسین کو لے لیجئے یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں سر یہ یہ بول کے نہیں تھکتے یہ چوبیس گھنٹے ان کی بگ بگ شروع رہتی ہے پاکستان اتنی پرابلمز میں اس لیے ہے ان کے مو بند نہیں ہوتے تائر جی آپ نے کہا کہ بھارت میں ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلہ پر خاص طور پر آرٹیکل تری سیمیٹی تھرٹی فائف اے کے ریوکیشن کے موقع پر پاکستان آرمی محسوس کرتی ہے کہ خان صاحب نے صرف بول بچن سے کام لیا کوئی ایسی سٹرانگ فورن پالیسی نہیں بنائی مگر پاکستان کی فورن پالیسی تو آپ کو پتا کہ آرمی کے پاس ہوتی ہے اور آرمی جو ہے پاکستان کی وہ کیا چاہتی ہے وہ تو سیس فائر بھی کر رہی ہے بھارت کے ساتھ اور جنرل باجوا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پرانی جو گلے شکویں بھارت کے ساتھ بھوننا چاہتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان اگر پردہ سکرین سے غائب ہو جاتے ہیں تو بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دوبارہ سے ریپیئر ہوں گے یا پاکستان کی طرف سے کیا کوشش نظر آتی آپ کو سر ایسا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو پاکستانی فوج جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک دشمن فوج ہے ہمارے لیے اور جنرل باجوا دشمن فوج کی جنرل ہے لیکن میں پچھلے دو سال سے جنرل باجوا کو دیکھ رہا ہوں ان کے سٹیٹمنٹس بار رہا ہوں اور دشمن فوج کی جنرل ہونے کے باوجود دل میں جس کو انگریزی میں کہتا ہے نا گرجنگ ریسپیکٹ ایک ہیز فار 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 مور سٹیٹسمنٹ لیک دن عمران خالی وہ جنرل باجوا مچور ہے بردہ جنرل باجوا نابطول کے بات کرتے ہیں جنرل باجوا جیو ایکنومکس کی بات کرتے ہیں جنرل باجوا نے کوئی ایسے بومباسٹک سٹیٹمنٹس نہیں دیئے اور کوئی بھی دیکھیں میں ہر سمیں میں یہ کہتا تھا نا کہ میں اور دشمن ہی اپنی جگہ جو ہماری پاکستانی فوج کے ساتھ ہے دشمن ہی اپنی جگہ لیکن تیر سب میں ہر سمیں سوچتا تھا کہ پاکستان کی جنرل بہت ظلم کرتے ہیں یہ پولیٹیشنز کو نکال کے چردوڑتے ہیں اور مارشل لال لگا دیتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آرہا ہے پچھلے دو سال سے ڈھائی سال سے تین سال سے کہ پاکستان کی جنرل ایسا کرتے کیوں ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہے جب عمران کھان جیسے نمونے پس جاتے ہیں پھر آپ کو ڈر لگ لیں میں مارشل لال کو ٹھیک نہیں ٹھہر آرہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو پاکستان کی جنرل کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھ گیا کہ کیوں کرتے ہیں مجھے ان کی وجوہات سمجھ میں آ دیں رائٹ it will be look at جنرل باجوا ٹھیک اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی ہی رہے پاکستان میں مارشل لال نہ لگے یہ میری پڑوسی میری دعا ہے لیکن سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوا اتنا مچور بندہ ہے ٹھیک ہے جو بھی دیکھیں جنرل باجوا کا فرض ہے جنرل باجوا کی ڈیوٹی ہے کہ انڈین آرمی کا نقصان کرے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جنرلز ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ پاکستانی فوج کا نقصان کرے let's be very honest about that اس میں ہم بینہ لاغ لپیٹ کے بات کریں تو اچھا رہے گا لیکن عمران خان اپنے چیف کی بات تو سنیں چیف نے کیا بولا کہ تھوڑا سا نا عزت کے دائرے میں خان صاحب اب بات کریں اور مولانا فضل رحمان کو آپ openly ڈیزل ڈیزل نہ بولیں اچھا نہیں لگتا let's you know it's not good عمران خان پتہ نہیں کیا ہے دماغ سے اس کا دماغ کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ جلسے میں جا کے کہتا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے بولا کہ ڈیزل مت بولو لیکن میں نے پھر بھی ڈیزل بولا why should he insult and let down his army chief publicly why you know کیوں اس طریقے سے عمران خان کر رہا ہے کیونکہ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ آرمی کا عاشرواد نہیں رہا اس کے پیچھے بڑا ہم سے آگے نکل گیا ابھی تک تو موڈی جی کو گالی دے رہا تھا وہ موڈی جی کو الٹا سیدھا فاشست ہٹلر ناسی پتہ نہیں کیا ہندوطوہ کیا 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 دنیا برگی باتیں آدھی اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتی لیکن بول رہا تھا اچانک محبت ہونے لگی ہندوستان سے تو یہ سب جس طریقے کہ ہوا کے رکھ بگلتا ہے پھر خان صاحب ایسے یوٹل لیتنے اپنا صاحب جی آپ نے کہا کہ خان صاحب کی اب تک کی جو پولٹکس ہے اور حکومت کا جو انداز ہے وہ ہوا کے رکھ کے ساتھ ہی چل رہا ہے تو آخر میں دو ایک باتیں میں صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ بھارت کو پاکستان کی یہ جو پولٹیکل ابتری ہے یا جو اتل پتل ہے اس سے کتنا کنسرن ہے صرف وہ مجھ جیسے لوگوں کو انٹریسٹ ہے جو کی پاکستان وچز ہیں جو کی پاکستانی نیوز پیپرز کے موبائل فون اپ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھتے ہیں اپنے فون پر اور پڑتے ہیں سر یہی ہم لوگ جیسے لوگ ہیں باقی انڈیا میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے سر میڈیا بھی بہت کم کور کر رہا ہے بہت کم کور کر رہا ہے میڈیا is فوکسنگ اون یوکرین فوکسنگ اون الیکشن پاکستان پہ اتنا بھارتی میڈیا کا نہیں ہے ہم جیسے لوگ ہیں سر ہم جیسے لوگ تو جب یکرین ہو رہا تھا تب بھی ہم پاکستان کے بارے میں بڑھ رہے تھے یکرین کے بارے میں کم بڑھ رہے تھے ایک ہمارا obsession ہے پاکستان کو لے کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہلوڈی obsession ہے لیکن اب ہے تو ہے لٹ ہے شوق پال رکھا ہے تو شوق پال شریف بن بھی جاتے ہیں تو جو پچھلے سوال کا آپ کا جواب دے دوں کی کیا ہندوستان کے ساتھ بہتری آئے گی سر there is no appetite for normalization of relations with پاکستان سے رہنڈیا میں فورن آفیس میں ہاں کوئی آئے he make the right noises لڑنا تو ہم بھی نہیں چاہ رہے سر ہم نہیں چاہ رہے کی ٹینک لے کے چڑھ دوڑا اسلام آباد یا لاہور پہ no that is not the intent at all اور ہم کبھی چڑھے بھی نہیں سر ایسے جب تک جوابی کاروائی ہوئی ہے 1965 میں بھی جوابی کاروائی ہوئی تھی کہنے کی بات یہ سر کی مجھے لگتا ہے difficult ہوگا کوئی بھی آجائے سر شہبہ شریف آجائے کوئی آجائے مشکل رہے گا کافی normalization of relations with india لیکن ہاں ممکن ہے سر امید پہ دنیا قائم ہے ممکن ہے ہو جائے بٹ اس کے لیے سر کیا ہے کہ میں صرف پاکستانی جو leaders ہیں میں صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ موڈی جی نے جواب نہیں دیا جو عمران خان نے ان کو گالیاں دی تھی جواب نہیں دیا اس کا مطلب موڈی جی کو پتا نہیں ہے یا انہوں نے انسنی کر دی نہیں ان کو سب پتا ہے ان کو سب پتا ہے کس نے کیا بولا اور ہی ویلی رسپوند جتنا تھوڑا بھی جو نرین موڈی جی ہمارے ماننے ہیں پردھان مانتری جی بھارت کے ہی ویلی رسپوند ات تایم پلیس چوزیں جیسے فوج ممک کہتا ہے نا ات تایم پلیس چوزیں ہی ویلی رسپوند ویلی 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 رسپوند نا سر اور یہی چیز سر کہ شاہبہ شریف آئے کوشش کرے ہو سکتا ہے کچھ ہو ہو سکتا ہے کچھ ہو بٹ امران خان سر امران خان بار بار یہ کہتا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر یہ وہی چیز ہے جیسے چٹھی لہرانہ اور بولنا مجھے دمکی آئی ہے absolutely not تیسرا چورن امران خان کا کیا ہے کہ جب تک بھارت تین سو ستر اکھ پینتے سے کو واپس نہیں لیتا تب تک ہم بھارت سے بات نہیں کریں گا بھارت کب بولا آپ سے بات کر لو بھارت نے کس نے بولا بھارت میں بتائیں ایک بار نام چل کے بتاتے نا اپنے پی ٹی آئی کے جلسے میں آج روز جلسے کر رہے ہیں جا کے بتائیں کہ جب بھارت میں اس فلانے وزیر کا میرے پاس کول آیا تھا اور ہاتھ جوڑ جوڑ گرگر گرگر رہا تھا خان صاحب آپ پلیز انڈیا اور پاکستان کی بات کھر آئیے خان صاحب آپ ہی گھر سکتے بھارت ہی میں ایک سپوز کری انڈیا سے ان کو ایک فون کال چھوڑی سر ایک وات سیپ میسج کیا کہ ان کو میز کال بھی نہیں آج تک نہ امران خان کھان کی کی کبنیٹ میں کسی کو شغوفہ ہر تیسرے دن چھوڑتے رہتے ہیں کہ تین سو ستر پہتے سے واپس لے لو مطبعات کروں بات ہی نہیں کرنا چاہتے آپ سے کہ نہیں کرنا ہو گئی اس سے زیادہ صاف تو ہم نہیں بول سکتے بہت دنوں سے چونکہ آپ کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی میں آپ کا ریاکشن اس مسئلہ کے حوالے سے بھی لینا چاہتا ہوں کہ بھارت کی طرف سے ایک مسائل پاکستان گھرا تھا اور بھارت نے سوری بھی کہا کہ یہ غلطی سے ایسا ہوا ہے مگر اس پہ کئی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں آپ اس situation کو کیسے دیکھتے سر مجھے پتا ہے مجھے مار پڑے گی بھارت پہ جو بولنے والے ہوں لیکن مار ویسے بھی پڑ رہی سر اور پڑ جائے مجھے نہیں لگتا گلتی سے چھوٹی سر یہ مسائل دیکھیں میں انفنٹری والا ہوں سر اور میں نے مسائل قریب ایک کلومیٹر دور سے دیکھی میں ایک کلومیٹر دور سے مسائل دیکھی میں نے کبھی اپنی زندگی میں مسائل فائر کرنا بہت دور کی باتیں سر میں نے مسائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا سمال arms کا چکر رہت تو مجھے مسائل کے بارے میں knowledge نہیں ہے سب سے پہلے میں واضح طور پر بتا دوں I am no expert I have zero knowledge and forget about knowledge I have never touched a missile in my life میں نے کبھی ہاتھ these missiles are highly controlled ان کے اندر 10 چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد یہ مسائل take off ہوتی 10 approvals ہوتی ہیں تو کسی نہیں ہے کہ سر maintenance کر رہے تھے کپڑا شپڑا مار رہے تھے پاکستان کے اندر گزگے مسائل یہ مجھے نہیں لگتا یہ بات غلط ہے یہ کیوں ہوا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سر جو میرا تذیہ خود کا ہے پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا ٹیسٹ کر رہا تھا پاکستان کے سسٹمز یہ بھی ایک وجو ہاتھ ہو سکتی کئی وجو ہاتھ میں سے یہ بھی ہو سکتی انڈیا ٹیسٹ کر رہا تھا مجھے ایک اور چیز لگتی سر کہ انڈیا نے کیوں کرا ہوگا یہ میرا خود کا ماننا ہے کیونکہ پہلی بار نہیں ہو سر انڈیا ریفیل خریدتا ہے تو پاکستان جی ٹین سی خریدتا ہے انڈیا کی سمرین پاکستانی وارٹس کے آس پاس جاتی ہیں تو پاکستان کا بی پی رائز ہو جاتا ہے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے اسی پرکار سے اسی طریقے سے جب انڈیا مسائل گھستی ہے اور پاکستان اس کو ٹریک تو کر لیتا ہے لیکن پاکستان اس کو گیرا نہیں پاتا ورنہ آپ پتا انڈیا سے مسائل جو براموس چلی گیا سپرسونک کروز مسائل وان او بیس دو ورل تو وہ جو آپ بتائیے سر آپ پاکستانی نیوز پڑھتے ہیں اور آپ پاکستان میں بڑے کانٹیکس ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں سر کی آپ کو کیا لگتا ہے جو جو جی 10 سی جہاز خریدے پاکستان نے چائنہ سے کتنے کے خریدے ہوں گے کیا پاکستان نے اس کے لئے ڈالر دیا ہوں گے سر کیا پاکستان نے ڈالر اگر نہیں بھی دیئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی ہنڈرڈز اور ملین ڈالرز کی یا بلین ڈالر کی ڈیل ہو تو ظاہر سی بات ہے پاکستان نے فورن ایکشنج تو نہیں دیا ہوگا چائنہ کو پاکستان نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہوگا نا سر کچھ نہ کچھ تو دیا ہوگا کیا دیا ہوگا خودمختاری دیا ہوگی اپنے زمین کا ٹکڑا دیا ہوگا چین فری میں تو کچھ نہیں دیتا پھر پاکستان کو کیسے دے گا تو پہلی بات یہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھارت نے اس فور ہنڈرڈ خریدے تو پاکستان نے بڑا بولا ہمیں بھی خریدنا ہے اب اس چیز پر مہر لگ گئی اب پاکستان پھر سے اپنی خود مختاری بیچے گا گھانس کھائے گا جیسے بھٹو صاحب نے فیمیس لی بولا تھا گھانس کھائیں لیکن اٹم من بنائیں گے تو پاکستان کو نقصان پہنچان کے لیے بھارت کو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کے پاس پیسہ ہے بھارت اسلا خریدتا رہے گا پاکستان میں اتنی انسیکیورٹی ہے اور اتنا کرپشن ہے دیفنس ڈیلز میں کہ آدھے لوگ انسیکیورٹی کی واجے سے دیں گے اور آدھے لوگ آدھے لوگ یہ کہیں گے کہ اس میں ہمارا 10 20 25 30 40 50 percent بن سکتا ہے پیسہ خرید لو اچھا ان کو کون بیچے گا روس ان کو بیچے گا نہیں امریکہ ان کو بیچے گا چائنا تو جیسے جیسے بھارت اپنے ویپن سسٹمز کا لیول بڑھائے کھڑا ہوگا ایک اس سے اس کی کمپوٹیشن میں سسٹم لانے کی پاکستان پوشش کرے گا اور وہ سسٹم لانے کے لئے پاکستان کے پاس پیسے نہیں تو یہ جو لوگ کہتے جو برحمہ مسائل پاکستان کے اندر گئی تھی جو انڈیا نے جس کے لئے سوری ولو اور گلپی سے فائر کری اس میں لوگ کہتے ہیں warhead نہیں تھا نہ اس میں konvention warhead تھا نہ nuclear تھا کچھ نہیں تھا warhead میں کہتا ہوں اس میں جتنا بڑا warhead تھا اس missile میں جتنا بڑا warhead تھا اتنا بڑا warhead اتنا بڑا warhead سکتا nuclear بھی نہیں ہو سکتا یہ کھالی مسائل بینا warhead کے بھیگیے نا انڈیا نے this has this was carrying a bigger warhead than a nuclear warhead india نے کتنے کا خرید 5.3 billion dollars کھرید اب پاکستان اس کی ٹکر میں اگر چائنہ کے پاس کچھ بھی ہے جب کی نہیں ہے چائنہ کے پاس کچھ بھی چائنہ سے لیتا کم سے کم اگر 5 بیلین نہیں کھرید 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 india can afford 5 billion pakistan can't afford 1 billion پر Pakistan کرے گا اور پاکستان کے پاس کش نہیں کھرید 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 پاکستان پھر سے اپنا کو پورٹ دے دے پھر سے بن Qasim پورٹ کو گر بھی لگ دے گ کچھ نہ کچھ پاکستان کرے اور india کے ساتھ کمپیٹیشن کرتے کرتے پاکستان خود دوبے گا india کو گولی چلانے کی ضرورت نہیں ان کا mindset ویسا ہے 711 میں محمد bin Qasim آیا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے پاکستانی اس گھوڑے عبدالی شبدالی اور گھوڑی جتنے بھی فراڈ تھے لٹے رہے ہو چکے یہ mindset رہے گا انڈیا کے لئے بڑا اور ہم چاہتے ہیں mindset پاکستان میں بنا رہے مگر جب میں آپ کی باتیں سنتا ہوں اس طرح کی تو میسا مجھے یوں لگ تا ہے آپ indirectly پاکستانی عوام کو یا پاکستان کی سوچ رکھنے والی جنتا کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ mindset چھوڑو چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اکل اور ہوش سے کام کرو بہت آخر میں بہت ہی بریفلی ٹچ کردہ چاہوں گا چونکہ چائنہ کا ذکر ہوا تو چائنہ کے فارم منسٹر ربی ریسنٹلی بھارت میں تھے اور جو تینشن تھی بھارت کی بورڈر تینشن چائنہ کے ساتھ اس کے بعد ہائی لیول کے اتنا بڑا وزٹ تھا اور اس وزٹ میں بہت ساری important باتیں ہم نے دیکھی خاص پر بھارت کے فارم منسٹر جائش انکر صاحب نے یہ جب کہا کہ کے کانٹیکس میں بھارت کے ساتھ اگر تینشن کم ہو سکیں تو اتنا ہی چائنہ کے لیے بھی اچھا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے سار آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وانگ ی کیا نام ان کا نام بول جاتا چائنہ کے فارم منسٹر آنگ جی وانگ جی ایسی کچھ کچھ بیٹھ ایسی کچھ بیٹھ اگر چینہ کو لگتا ہے کہ ایس لڈاک میں اپنی فوجیں اگنے پچھ تیس سال تک لگا سکتا ہے تو ہماری تو لگی بھی ہی ہم تھوڑی اور دالیں ہم ڈالیں گے چینہ کے لئے بڑی دکت بن جائے گی کی چینہ کی جو ڈیویلپنٹ 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 چینہ کی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے این ڈیویلپنٹ ڈیویلپنٹ جہاں پہ چینہ نے بولا کہ ہمارے کوئی ایکسٹرنل انیمیز نہیں ہیں آپ ہندوستان دیکھی سر ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ انڈیا کو آنکھیں دیکھا کہ انڈیا سر انڈیویلپنٹ انڈیویلپنٹ ماملہ الگ تھا انڈیویلپنٹ کا ماملہ بالکل الگ لیکن یہ بھارت نہیں انڈیویلپنٹ اور یہ بھارت جھکنے والا نہیں جھکا اور دے گا چینہ اور چینہ دیرے 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 چینہ جھکنا چینہ نے شروع کر دیا ہے ہم لوگ olympics میں نہیں گئے سر یہ لوگ چاہتے تھے انڈیا ہم لوگ نہیں گئے ہماری ٹیم گئی وہاں پہ ہمارا کوئی بڑا اہلکار یا کوئی بڑا وزیر یا کوئی منسٹر تو نہیں گیا وہاں پہ دربانی کرنے کے لیے جیسے خان ساب پہنچ گئے وہاں پہ سلوٹ مارنے کے لئے ہم چائنہ کے ساتھ نگوشیئٹ کریں گے کیونکہ جنگ ہم بھی نہیں چاہتے چائنہ دینی چاہتا پر اگر چائنہ کو لگتا ہے کہ چائنہ کی شرطوں پہ ہو جائے گا تو سر یہ نہ ہو پائے گا بہت بہت شکریہ میری صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے میں وقت دیا اور آخر میں پھر ایک بار دعا گو ہیں کہ آپ کے والد صاحب سپیڈی ریکاوری کے راستے پہ چلیں اور ہم ہماری بیس وشز آپ کے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی ویورز کو ہم میری صاحب ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا چانے کی فورم جو ہے اس کی ایپ س وہ ڈاؤن لوڈ کریں ایپل پہ بھی اور انڈرویڈ پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ویب سائٹ کو دیکھیں اور امید ہے کہ جیسے جیسے آپ کی فیملی کا یہ مسئلہ حال ہوگا آپ کے والد سب گھر جائیں گے تو آپ کو یوٹیوب پہ اور ٹیلیویزن چینلوں پہ لوگ دوبارہ دیکھ سکیں گے اگر کوئی آخر میں چلتے چلتے میسج ہو تو ضرور ہماری ویورز کو بتائیے بس کشنی صرف بڑا اچھا لگ رہا آپ کی شو میں واپس آنے کہ عادت بن گئی تھی آپ کے شو کی تو مجھے بھی تھوڑا سا پٹا لگ رہا تھا لیکن mentally تھوڑا سا disturbed تھا کی چونکہ پیتا نے بات چی سنی میجر گورواریہ جی کی اور انہوں نے کھل کر بھارت کے پاکستان کے حوالے سے جو کنسرن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے وہ بیان کی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختصر طور پر بھارت چین کے جو تعلقات کی نئی شکل ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پی پال کے ذریعے کریٹ کارٹ کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا بلا تقلیف تیزیہ میرے ساتھ اور موسیقی موسیقی